اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں آج بہت پیارے عمل کے ساتھ بہت سے ایسے لوگوں کی فرمائش جو کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے کے دل میں اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے ان کی باتوں سے ان کی جو تنز اور جو تانے وغیرہ وہ دیتے ہیں یا ہمارا جو تلق تھا وہ اس قدر خراب ہو گیا کہ کوئی بھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا ماں سوائے اللہ کے ٹھیک ہے تو آپ اللہ کے کلام سے طاقت حاصل کریں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہمارے سروں پر ہے جب آج صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا قرآن پاک ہمارے پاس ہے تو پھر ہمیں کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے اپنے رب کو اپنا محور بنائے اپنے رب کو اپنا دوست بنائے اپنے رب سے فریاد کریں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب میرا بندہ میرے پاس آتا ہے مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی جو ہے عرض سنتا ہوں ٹھیک ہے آپ اپنے کسی پیارے کے پاس جائیں ہزار مرتبہ اس سے بات کریں وہ آپ کو نفرت بھی دکھائے گا نزاکت بھی دکھائے گا آپ کی بات بھی نہیں سنے گا لیکن جب آپ اپنے رب کے پاس جاتے ہیں جب اپنا رب کے ساتھ تلق قائم کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی بات بھی سنتے ہیں اور آپ کی دعا بھی قبول کرتے ہیں آپ جس مشکل میں ہو جس پریشانی میں ہو آپ یقین مانے آپ کے رب سے آپ کا جب تلق قائم ہوتا ہے تو آپ کے رب آپ کی ہر بات سنتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ ایک اپنی آنسو کا کترہ میرے لئے بہاتا ہے تو میں تو اسی وقت ہی اس کی فریاد سن لیتا ہوں اگر وہ ایک سجدہ کرتا ہے سجدے میں جا کر میرے لئے مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی وہ دعا بھی سن لیتا ہوں آج میں آپ کو عروج مہ میں جو عروج مہ اسلامی مہینوں کا پہلا دن ہوتا ہے اور اس کے بعد اب یہ عمل جونسا ہے اسلامی دنوں کے حساب سے پہلی تاریخ سے لے کے چودہ تاریخ کے کسی بھی دن میں کر سکتے ہیں اس میں دن کی کوئی پکڑ نہیں ہے اول آخر دروش شریف ایک مرتبہ لفظ ہے قد شگافہ خبہ یہ لفظ آپ نے پڑھنا ہے اور ایک سو ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور جس کے مقصد کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں وہ مقصد اپنا سامنے رکھیں سجدے میں جا کر آپ نے دعا کرنی ہے کوشش کریں وقت رات کا ہو کوشش کریں تحجد کا ہو یا پھر کوشش کریں صبح فجر کا ہو جب نماز پڑھ لیں قد شگافہ خبہ کو آپ نے ایک سو ایک مرتبہ سجدے میں جا کے پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے رب سے دعا کرنی ہے اپنے محبوب کا تصور رکھیں بغیر کسی سے بات کریں یہ عمل تین دن کریں اور اس کا الحمدللہ آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا آپ کا پیارہ بھی واپس آئے گا اور اللہ کی رحمت سے آئے گا جو لوگ اللہ کی رحمت سے نامید ہوتے ہیں تو وہ شرک کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کو منانے کے لئے کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرو اللہ سے دعا کرو انشاءاللہ وہی فریاد سننے والا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے سجدے میں جاتا ہے اور مجھ سے ایک دفعہ فریاد کرتا ہے تو میں اس کی ایک دفعہ تو اس کے کہنے سے پہلے اس کی ابھی دل سے آواز نکلتی بھی میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو میرے پیارے بہن بھائیوں ایک سجدے کی دوری میں آپ کے پیارے آپ سے دور ہیں اپنے پیاروں کو منائیں اور اسی کے ساتھ اجازت اپنا خیال رکھئے گا جزاک اللہ خیر ہے